بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بھارتی عدالتیں بھی انتہا پسند ہندووں کی حامی نکلی حجاب پر پابندی کا فیصلہ برقرار مسلم امالک کی جانب سے شدید رد عمل آنا شروع ہو گیا کوئیت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہائی کوٹ کا یہ فیصلہ بنیادی انسانی حقوق کے منافی ہے بھارت کی مودی سرکار مسلمانوں کے خلاف اپنا انتہا پسندانہ رویہ ختم کرے دوسری جانب OIC نے بھی بھارت میں مسلمانوں کے خلاف بڑتی نفرت پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ اسلامی عقائد کے منافی ہے کسی بھی عدالت کو اپنی ذاتی رائے کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے ترکی ایران اور دیگر مسلم ممالک کی جانب سے اس پر کیا رد عمل دیا گیا ہے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام بھارتی عدالتیں بھی انتہا پسند ہندووں کی حامی نکلیں کرناٹک کی ہائی کورٹ نے ہجاب پر پبندی کا فیصلہ سنا دیا ہے بھارتی ریاست کرناٹک کے تعلیمی اداروں میں ہجاب پر پبندی کے حوالے سے ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے ہائی کورٹ نے مسلم طالبات کی طرف سے کالجوں میں ہجاب پہننے کی اجازت کے لیے دائر درخواستوں کو خارج کر دیا ہے کرناٹک ہائی کورٹ نے منگل کو تعلیمی اداروں میں ہجاب پر پبندی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ ہجاب پہننا اسلامی عقیدے کا لازمی مذہبی عمل نہیں ہے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اپنے فیصلے میں کہا کہ تعلیمی اداروں کو یونی فارم تجویز کرنے کا حق ہے خیال رہے کہ کرناٹک کے بعض کالجوں کی جانب سے ہجاب پہننے پر پبندی کے خلاف درخواست مسلم خواتین طالبات نے دائر کی تھی واضح رہے کہ ریاست کرناٹک جہاں ہندو انتہا پسند جماعت بی جے پی کی حکومت ہے مقامی حکومت نے پانچ فروری کو حکم دیا تھا کہ تمام سکول اور کالج انتظامیہ کی جانب سے تیہ کیے گئے ڈریس کورٹ پر ہی عمل کریں جس میں ہجاب اور گرکہ پہننے پر پابندی ہوگی فیصلے کے بعد ریاست کے کچھ تعلیمی اداروں نے باہجاب طالبات کو داخلے سے روکا جس کے خلاف طلباء اور ان کے والدین نے احتجاج کیا جبکہ ملک کے نامور ادھاکاروں نے بھی اس کے خلاف آواز اٹھائی ناظرین اکرام اس اعلان پر امت مسلمہ میں ایک استعراب کی کیفیت پیدا ہوئی ہے اور عرب ممالک کی جانب سے سخت رد عمل بھی سامنے آیا ہے کوئیت کی جانب سے اوائی سی میں اس معاملے کو اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ہجاب اسلام میں عورت کے لیے ایک لازمی جزو ہے اور بھارتی ججوں کی جانب سے جو فیصلہ دیا گیا ہے وہ حقائق کے منافع اور اسلامی اقائد سے نواقفیت کی اکاسی کرتا ہے کوئیتی پارلیمنٹ میں گزشتہ روز بھی بھارت کے خلاف قرارداد پیش کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ بھارتی مودی سرکار اسلامی تعلیمات کے منافع مسلمانوں پر مظالم کر رہی ہے اور بھارت کے مسلمانوں کے لیے جینا دو بھر کر رہی ہے بیان میں ہجاب کو مسلمان خواتین کا شریع اور آئینی حق قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ بھارت سرکار کی جانب سے مسلم خواتین کو ہجاب ترک کرنے کو در حقیقت اپنا دین اور سماجی شناخ چھوڑنے پر مجبور کرنا ہے بیان میں بین الاقوامی انسانی حقوق سمیت اسلامی تنظیموں حکومتوں اور کوئیت کی وزارت خارجہ سے بھارت کی انتہا پسند سرکار کو بیس کروڑ مسلمانوں کے خلاف جاری پہشیانہ اقدامات روکنے پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا گیا اسے قبل کوئیتی پارلیمنٹ کے گیارہ ارکان نے بھارت کی بی جے پی سے وابستہ تمام افراد کا کوئیت میں داخلے پر پبندی آئید کرنے کا مطالبہ کیا تھا اسی طرح گزشتہ ماہ کوئیت سٹی میں بھارتی کانسل خانے کے سامنے مسلمانوں اور ہجاب کے حق میں عوامی مظاہرہ کیا گیا تھا جس میں کوئیتی اور دیگر غیر ملکی مسلم خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی تھی اسلامی تعاون تنظیم جسے ارگنائزیشن آف اسلامی کوپریشن یعنی OIC کہا جاتا ہے انہوں نے انڈیا کی ریاست کرناٹک میں ہجاب کے تنازے اور گزشتہ سال اترہ کھنڈ ریاست کے شہر ہری دوار میں ہندو مذہبی رانماؤں کے دھرم سنسد میں مسلمانوں سے متعلق نفرت پر مبنی تقریر پر گہری تشویش کا اظہار کیا انہوں نے اپنے بیان میں انڈیا میں حالیہ کچھ عرصے میں سوشل میڈیا پر مسلم خواتین کو حراسہ کرنے کے مختلف مہم کا حوالہ بھی دیا گیا اور عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کونسل سے اپیل کی گئی کہ ان معاملات پر ضروری اقدامات کیا جائیں OIC نے انڈیا پر زور دیا کہ وہ مسلمان کمیونٹی کی حفاظت کو یقینی بنائے ان کے طرز زندگی کا تحفظ کیا جائے اور مسلمانوں کے خلاف تشدد اور نفرت پھیلانے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے امریکی صفیر برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی راشد حسین نے بھی کرناٹک میں ہجاب تنازے پر ٹویٹ پر اپنا سرکاری بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ مذہبی آزادی میں اپنی مرضی کا لباس پہننے کا اختیار بھی شامل ہے رشد حسین نے کہا کہ انڈیا کی ریاست کرناٹک کو یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی کہ وہ کسی کے مذہبی لباس پر فیصلہ کرے سکول میں ہجاب پہننے پر پبندی نہ صرف مذہبی پبندی کی خلاف ورزی ہے بلکہ یہ خواتین اور لڑکیوں کے خلاف بھی ایک قدم ہے ناظرین اکرام ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں پانچ فروری دوہزار بائیس کو جاری ہونے والے اس سرکاری حکم نامے کو برقرار رکھا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ جن کالجوں میں یونی فارم کا تعاین کر دیا گیا ہے وہاں ہجاب پہننے پر پبندی لگائی جائے ہائی کورٹ کے فاضر ججو نے اپنے فیصلے میں جو باتیں کہیں ان میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ اسلامی عقیدے میں مسلم خواتین کا ہجاب پہننا کوئی لازمی مذہبی عمل نہیں ہے انہوں نے اپنے فیصلے میں قرآن مجید کی آیات اور دوسرے بیانات نقل کیے اور ان کا کہنا تھا کہ یہ عقام مسلم خواتین کے لیے سفارشی اور اختیاری ہیں انہیں ان پر لازم نہیں کیا گیا بڑی عجیب بات ہے کہ جو عقام قرآن مجید میں تعقیدی اسلوب اور الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں انہیں فاضل جج غیر لازمی قرار دے رہے ہیں یہ بات تو کسی بھی حکم کے بارے میں کہی جا سکتی ہے پھر اس طرز سدلال کو مان لینے کی صورت میں ہر حکم اپنی معقولیت کھو دے گا اور کسی مقتدرہ کے لیے اس پر عمل کرا پانا ممکن نہ ہو جائے گا فاضل ججو نے اپنے فیصلے میں دوسرا نقطہ یہ بیان کیا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ سکول کی جانب سے یونی فارم متعین کرنا ایک معقول پابندی ہے جو آئینی طور پر جائز ہے اور اس پر طلباء کو اتراز کرنے کا حق نہیں ہے ناظرین اکرام یہ بات درست ہے لیکن اس میں ایک پہلو یہ نظر انداز ہو رہا ہے کہ یونی فارم کی پابندی کے ساتھ کسی اضافی چیز کو اختیار کرنا قانونی طور پر ممنوع نہیں ہے مثال کے طور پر سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والے طلباء اور طالبات یونی فارم پہنتے ہوئے پگڑی پہن سکتے ہیں ہندو لڑکیاں یونی فارم پہنتے ہوئے ماتھے پر بندیاں لگا سکتی ہیں اسی طرح مسلم طالبات کو بھی یونی فارم پہننے کے ساتھ سرپس کعب لگانے کی اجازت ہونی چاہیے فازل ججوں نے ہجاب پر اسلامی نکتہ نظر سے کومنٹ کرنا تو ضروری سمجھا اس طرح انہوں نے ایک ایسے میدان میں دخل اندازی کی جس میں داخل ہونے کا انہیں حق نہیں تھا لیکن انہوں نے دستوری تقاضوں کو ملحوظ نہیں رکھا ان کا یہ فیصلہ آئین میں اقلیتوں میں جن بنیادی حقوق کی زمانت دی گئی ہے ان کی روح کے بالکل منافی ہے یہ فیصلہ شہریوں کو حاصل بنیادی آزادی اور مذہبی آزادی کے بھی خلاف ہے بیشتر مسلم تنظیموں اداروں اور دانشوروں نے عدالت کے اس فیصلے کو مایوس گن قرار دیتے ہوئے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ آئین میں جن بنیادی حقوق کی زمانت دی گئی ہے اس کی روح کے منافی ہے سپریم کورٹ کے ایک سرکردہ وکیل آر ایم شمشاد نے بھی عدالت کے فیصلے میں نقص بتائے ہیں ان کا کہنا ہے کہ عدالت کو یہ تشریح کہ اسلامی عقیدے میں جو فرائز ہیں صرف اسی کو تحفظ ملے گا یہ درست نہیں اس کو انسانی بنیادی آزادی کے چشمے سے دیکھنا صحیح نہیں ہے ناظرین اکرام ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ فیصلہ بنیادی آزادی کے خلاف ہے مذہبی آزادی کے خلاف ہے عدالت کو اس کیس کا جائزہ ان اصولوں پر نہیں لینا چاہیے تھا کہ یہ مذہب میں فرض کا درجہ رکھتا ہے یا نہیں بلکہ اسے انسان کی بنیادی آزادی کے اصول پر پرکھنا چاہیے تھا